ایک طرف چوری اوپر سے سینہ جوری ایک نیجی اسپتال کے ڈاکٹر کو مہنگی پڑ گئی جب اس نے سولن کے بائی پاس ٹونگ پر چیکنگ کے لیے روکا گیا جانکاری کے انصار جب چکٹسک کی گاڑی کو روکا گیا اسے کرفیو کے سمیں میں گھومنے کا کارن پوچھا گیا تو چکٹسک نے وہاں ہنگامہ کرنا شروع کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ چکٹسک اس سمیں نشے کی حالت میں تھا اور لگتار پولیس کے ساتھ اونچی آواز میں بحث کر رہا تھا جب وہ پوچھنے پر کرفیو پاس یا کسی بھی طرح کے دستاویج نہیں دکھا پائے تو چکٹسک کے اوپر نیم انصار کاروائی عمل میں لائی گئی اترک پولیس عدیق شکشیوکوان نے بتایا کہ کار میں جب چکٹسک کو روکا گیا تو وہ کوئی بھی سنتوشت بھرا جواب نہیں دے پایا اس نے اپنے ساتھ ہو رہی پوچھتاج کا بھی ویرود کیا اور ہنگامہ کرنے لگا جب پولیس نے اس کے خلاف کاروائی کی تو جلد ہی اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے دال گلنے والی نہیں ہے پھر چکٹسک نے بتایا کہ وہ سولن کے نیجی اسپطال میں کاریرت ہے اور نویڈا سے سولن آئے تھے جنہیں نیجی اسپطال میں ہی چودہ دن کے کارنٹائن پر رہنا پڑنا تھا لیکن وہ سولن گھوم رہے تھے جس کے چلتے پولیس نے ان کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیا ہے اور آگامی کاروائی کی جا رہی ہے MMU میں ایک چکٹسک ہے جن کا نام سنجود نارائن تیواری ہے یہ بیسیکلی نویڈا کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ یہ میڈیکل آفیسر کی جاپ کرتے ہیں MMU میں یہ بائیس تاریخ کو بینا کسی پاس کے جو ہے وہ نویڈا جو کی رنڈ جون میں ہے وہاں سے آئے اور یہاں پہ دیون گھاٹ میں اپنے فلیٹ میں رہنا پائے گئے جب اس بارے میں سوچنا ملی تو ان کو immediately institutional quarantine جو یہاں پہ رادہ سوامی ستسنگ ہے ریبان میں وہاں پہ شفٹ کیا گیا مارننگ میں یہ پھر سے MMU چلے گئے کیونکہ ہسپٹلز میں یہ ان کو ڈریکٹ کیا گیا ہے یہ پرابدھان کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ آپ جو ڈاکٹرز کے لئے institutional quarantine اپنے انسیچوٹ میں ہی بنائیں گے لیکن سرپرائزنگلی یہ پچھلے کل دو بجے کے آس پاس پھر سے ڈرنکن کنڈیشن میں گاڑی لے کے آئے اور یہاں پہ انہوں نے سپرون کا جو ہمارا ناکہ ہے وہاں پہ ہردنگ کرنا شروع کر دی اور یہ کافی ڈرنکن کنڈیشن میں تھے پھر پولیس نے اس میں 188-269 IPC کے تیاد کیس درج کیا اور ان کو گرفتار کیا گیا اور فردر جو ہے ان کو institutional quarantine میں شفٹ کیا گیا ہے فردر انویسٹیگیشن کیس میں چل رہی ہے